مرداد کی کندر کی ویدان سبا سیٹ پر ایم آئی ایم بھی پورے زور سور کے ساتھ جو ہے چناؤ لڑی ہے ایم آئی ایم کی پرتیاسی کندر کی ویدان سبا سیٹ پر چناؤ پر چار زور سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ جو ہے ایم آئی ایم کے پردیس حدیقس شوخط علی صاحب جو ہے وہ کہنچ چکے ہیں مرداد سے یہ بتائیے ایم آئی ایم کی کیا رنیتی ہے چناؤ پر چار میں بڑے زور سور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھئے اس بار کندر کی کی عوام جناب بیریسٹر رسول دین ویسی صاحب کو اوٹ ڈالنا چاہیتی ہے کیونکہ اتر پردیش ہی نہیں ہندوستان کے تمام مسائل پر خاص کر کے مسلمانوں کے مسائل پر اگر کوئی بولتا ہے تو اس لیگر کا نام بیریسٹر رسول دین ویسی صاحب ہے اوٹ تو ہمارا سب ہی لیتے ہیں اکتریت میں مسلمان سماجوادی کو اوٹ کرتا ہے لیکن جب بھی ہمارے مسائل آتے ہیں چاہے وہ اکبو اکبوڑ کا معاملہ ہو چاہے ان ارسی کا معاملہ رہا ہو چاہے بابری کا معاملہ رہا ہو اخلاق پہلو خان کا معاملہ رہا ہو گوش کے نام پر لنچنگ کا معاملہ رہا ہو شریعت میں مداخلت کا معاملہ رہا ہو اگر کسی نے آواز اٹھائی ہندوستان کے پارلیمنٹ تو اس لیڈر کا نام بیریسٹر رسول دین ویسی صاحب ہے کیا ہو ویسی صاحب کے نام پر قدرکی کی جنتہ ایم ایم کو ووٹ دے گی پچھلی بار تو چودہ آزار کچھ ووٹ ملے تھے آپ کے پرتیشی کو پچھلی بار جو الیکشن تھا اس الیکشن میں عوام کو گمراہ کیا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہم بی جے پی کو روک دیں گے جبکہ ہم بار بار اپنی جن سبھاؤں میں اور بیریسٹر صاحب بھی کہتے تھے کہ سماجوادی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ بی جے پی کو روک سکتے کیونکہ سماجوادی پارٹی کے پاس صرف مسلم اوٹ ہے اور مسلمانوں کے اوٹ سے بی جے پی کو نہیں روکا جا سکتا جب تک کی بہو سنکیق سماج کا اوٹ سماجوادی کے ساتھ نہیں آتا اور دنیا جانتی ہے ہندوستان جانتا ہے کہ بہو سنکیق سماج بی جے پی کے ساتھ ہے تو کیوں نہ مسلمان اپنی لیڈرشپ کو پرموٹ کرے اپنی پارٹی کو ڈالے اور اپنا نمائندہ چن کر کے ایوان میں بھیجے یہ جو آپ کا گڑ بندن ہے پلوی پٹیل کے ساتھ میں پی ڈی ایم جو ہے آپ پچھلی بار بات ہو رہی تھی آپ سے آپ کہہ رہے تھے کہ چند شکر آزاد کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں وہ بھی آئے اور دلیت اور مسلم مل کے چنو لانے کیا وجہ رہی کہ چند شکر آزاد جو ہے ساتھ نہیں آئے اور ان کے پرتیاسی بھی یہاں پر چنو میدان میں آپ کے خلاف کھڑے ہیں دیکھئے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کا اوڈ تو سب کو چاہیے لیکن مسلم لیڈرشپ کسی کو پسند نہیں ہے دین سپتمبر کو چونتیسہ شوکار روڈ بیریشتہ رسعودین وحیسی صاحب کی کوٹھی پر ایک میٹنگ ہوئی جس میں چند شکر بھی تھے ان کے پردیش ادیش تھے پلوی پٹیل تھیں بیریشتہ رسعودین وحیسی صاحب تھے اور میں بھی تھا اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ یہ دس سیٹوں پہ جو اپ چناؤ ہونا ہے یہ ہم مل کر کے چناؤ لڑیں گے تاکہ ہم بی جے پی کو روک سکے بات وہاں تیہ ہو گئی اور یہ ہوا کہ لکھنوں میں بیٹھ کر کے پلوی جی کی لیڈرشپ میں ہم وہاں سیٹوں کا بٹوارہ کریں گے تیئیس تاریخ کو تیئیس سپتمبر کو ہم پلوی جی کے سرکاری آواز پیدار و شفا میں ہمارا سیٹوں کا بٹوارہ ہوا ہم نے تین سیٹیں مانگی تھی مظفر نگر کی میرہ پور کی مراد آباد کندر کی اور الہاباد کی پھول پور کی تو تین سیٹوں میں ہمیں ایک سیٹ دی گئی پلوی جی کو بھی ایک سیٹ اور ایک ہی سیٹ ہمارے ایک اور الائی پارٹنر ہے ان کو بند صاحب باقی سیٹوں پر آزاز سماج پارٹی نے کہا کہ ہم چناؤ لڑیں گے ہم لوگوں نے کہا نو ایشو آپ لڑیئے ہم گڑ بندن کو رکھنا چاہتے ہیں دلیت مسلمان مطلب سا سیٹ چندر شکر آزاز مانگ رہے تھے ہم نے حدے بھی دی گئی فائنل ہو گیا کندر کی بھی یہ ہم کو ملی باقی ہم کو کوئی سیٹ نہیں ملی اس کے بعد یہ تیہ ہوا تھا کہ اکتوبر کے گیارہ اور بارہ تاریخ کو دسہرے کے بعد چندر شکر پلوی پٹیل اور اسودین ویسی صاحب کی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی اپچناو کو لکھر کے تو میں نے ان کے جو پردیش حدیچے ان کو میں نے فون کیا کہ آپ چندر شکر جی سے بات کر لیجئے یہ گیارہ یا بارہ کس ڈیٹ میں پریس کانفرنس رکھنی ہے تو انہوں نے مجھے فون نہیں کیا پلٹ کر کے تین دن بعد پھر میں نے ان کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا صاحب سنیل صاحب انہوں نے کہا کہ شوکت بھائی ہمارے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم سے الائنس نہیں کریں گے میں نے کہا آپ کا کیا فیصلہ یا چندر شکر جی کا کیا فیصلہ بولے پھر ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے کہ ہم اکیلے چناؤں میں جانے گے ایم ایم سات سیٹ چھوڑنے کو تیار تھی چندر شکر آزاد کی پارٹی کے لیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے منع کر دیا آپ کے ساتھ گڑھ بندن کرنے سے بلکل بلکل انہوں نے منع کیا ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ٹھیک ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جس سماج کو پورا ہندوستان اچھوٹ مانتا تھا اس سماج کو مسلمانوں نے اپنا مانا ان کے سب سے بڑے لیڈر جنہوں نے سمبیدھان بنایا بابا صاحب ایم راو امبیٹ کر کو ہارانے والے سامنطوادی لوگ تھے جو آج کانگریس بی جے پی اور سماجوادی میں ہیں مسلمانوں نے اپنی سیٹ خالی کر کے ان کو پھیجا تھا آئیوان میں تو ہم تو کبھی ان کو اچھوٹ نہیں سمجھے بی ایس پی کو ہم نے اوڈ ڈالا تو بہنجی مخمنتری بنی چند شیکھر کو نگینہ میں مسلمانوں نے اوڈ ڈالا پچاس فیصد مسلمان ہیں چند شیکھر گورکپور بھی چنہوں لڑے تھے دوہزار انیس میں تین ہزار اوڈ ملا تھا وہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں اور چند شیکھر کا تعلق جس برادری سے ہے سولہ فیصد دلیت اتر پردیش گیارہ فیصد بیس فیصد دلیت اتر پردیش میں سولہ جاتی ہیں جس جات سے تعلق چند شیکھر کا ہے وہ جاتی اتر پردیش میں دو فیصد ہے چند شیکھر آزاد نے آپ کی پارٹی کو اچھوٹ مان لیا ہے ہماری پارٹی کو نہیں چند شیکھر نے مسلمانوں کو اچھوٹ مانا ہے جو بی ایس پی اور کانگریز سماجوادی کی سوچ تھی وہی سوچ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ وہی سوچ چند شیکھر جی کی اندر کے سیٹ کے ہم بات کریں تو یہاں پر بارہ پرتیاشی چناؤں میدان میں ہیں جس میں سے گیارہ مسلم ہیں ایسے میں ایم ایم کو کیا لگتا ہے کہ کون سا پرتیاشی جو ہے وہ جیت حاصل کرے گا ایم ایم کو نہیں لگتا کہ اس میں مسلم ووٹوں کا بکھرا ہوگا جیسے سپا والے کہتے ہیں کہ وہ آپ تو بی جی پی پارٹی کہتے ہیں آپ کو کیونکہ سماجوادی پارٹی کو یہ رائٹ نہیں ہے کیونکہ ہم کو بی جی پی کی بی ٹیم کہے کیونکہ دھرمیندر یاداؤ کا بہن ہوئی کرحال سے بی جی پی کا کنڈیڈٹ ہے ان کی بہن زلہ پنچائے سے دس بی جی پی سے ہے آپ اڑنا یاداؤ ملائم سنگھ یاداؤ کی بہو بی جی پی میں ہے ابھی پرسو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ نیتا جی زندہ ہوتے تو سماجوادی کا ویلے ہو جاتا بی جی پی میں تو سماجوادی پارٹی دوسرے کے گھروں پہ پتھر نہ مارے اس کے گھر شیشے کے ہیں ایمائی ایم نو میں سے کتنی سیٹوں پر ابھی چناؤ لڑ رہی ہے ہم تین سیٹوں پر لڑ رہے ہیں گازی آباز سے ہمارے روی گوتم جی ہیں میرہ پور سے ہمارے ارشد رانہ صاحب ہیں اور یہاں سے حافظ وارث صاحب چناؤ لڑ رہے ہیں بہت اچھے چوکانے والے آئیں گے اس بار انشاءاللہ موسیقی